مہترم ناظرین عداب عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقبم ہے تب سیل سے قبل نظر ڈالتے ہیں ہیٹ لائنس پر بابن صاحب کی پہاڑ کے خریب خریبی بستی کے لوگوں کا زبردست حتیجاز ان کی بستی کا راستہ بند کرنے کا بعض افراد پر عظام سوال کیا کہ اگر ہمارے گھر موت آ جائے تو میت کیسے لے جائیں تیاسی خائدین پر بھی کی گئی تنقید بودھن میں ریالی نکالنے کی کوشش کرنے والے بی جے پی خائدین کو پولیس نے لیا حراس اپنی بی جے پی خائدین برہم انہوں نے کہا کہ ہم ایکسل سیویل کورٹ کی حمایت میں ریالی نکال رہے تھے جو ملک کے مفاد میں ہیں بودھن میں پولیس ایڈ تھٹی نافیز ہے بغیر اجازت کسی کو بھی ریالی نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی خلاف ورزی پر مخدمات درش کیے جائیں گے بودھن ٹاؤن سرکل اسپیکٹر فریم کمار کا سخت انتباع بچہ مزدوری جرم ہے لہٰذا بچہ مزدوری کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی بچوں سے کام لینے والوں پر مخدمات درش ہوں گے آپریشن مسکان کے تحت پچاس بچہ مزدور آزاد عوام بچہ مزدوروں کی اتنا دے ان کی شخصت راز میں رکھی جائے گی بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب بیون صاحب پہاڑی کے خریب بریش پر مخامی عوام کا زبردہ سے احتجاجی دھرنا وینچر کے نام پر ان کا راستہ بند کر دینے کا الزام مخامی عوام کا سوال ہے کہ اگر ہمارے گھر میں موت ہوئی تو ہم میت کیسے لے جائیں؟ یہ راستہ نہیں ریجشٹر پلاڑ ہے فریق ثانی کی وضاحت میر بلیہ کے شوہر شیخہ ایکس وی کے لیے سرگڑ دا بابن صاحب کی پہاڑی کے خریب وقع خدیم پل کے پاس آج قریبی بستی کے لوگوں نے زبردست پیمانے پر راستہ روکو احتجاج منظم کیا اور انظام آیت کیا کہ بعض افراد ان کی بستی کو جانے آنے والے راستے پر خفزہ کر کے مکان کی تعمیر کر رہے ہیں اس راستے کے بند ہو جانے کے بعد اس بستی کے لوگوں کو چلنے پھرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ باخی نہیں رہے گا اور موجودہ حالات میں بھی اس بستی کی حالت اندیای ابتر ہے بارش کی صورت میں یہاں بھاری مقدار میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور اب یہاں مکان کی تعمیر پر تو راستہ ہی باخی نہیں رہے گا جس کے بعد اس علاقے کی عوام کو بے شمار مسائب و مشکلات کا سامنا کرنا پر سکتا ہے پھر حال ایک شخص نے ایک کمپانڈ وال تعمیر کر لی جس کی وجہ سے بے حد مشکلات سے اس علاقے کی عوام دو چار ہے ایک خاتون نے سوال اٹھایا کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا پھر کسی کی موت ہو جائے تو پھر ہم دواغنے کو مریض کو کیسے لے جائے اور میت کس طرح نکالی جائے گی احتجاجیوں نے کہا کہ سیاسی خائدین کو ہماری یاسف اس وقت آتی ہے جب ہمارے ووٹوں کی ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ دن رات ہماری بستی کے چکر لگاتے ہیں اور جیسے ہی جیت جاتے ہیں اس کے بعد ان کی صورت کبھی بھی نظر نہیں آتی خواہ ہم پانی میں ڈوب کر مر ہی کیوں نہ جائیں اطلاہ ملنے پار میر بلدیا نیٹو گرن کی شوہر جو بی آر ایس کے اہم ترین سینئر خائد ہے اس علاقے کے انچاس کورپوریٹر ہے وہ فوری وہاں پہنچے اور احتجاجیوں سے بات کی اور اس مسئلے کی ایکس وی کا تحق کن دیا اور انہیں کہا کہ ہم اس راستے کو بند کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے لیکن اس سے قبل ان کے ریجسٹر دستاویزات کی جانچ کی جائے گی محمد ترویز احمد بھی وہاں پہنچے اور اس مسئلے کی ایکس وی کے لیے اپنے تعاون کا یقین دلایا فریق مخالف کے بھائی نے بھی وہاں پہنچ کر کہا کہ یہ آراجی ریجسٹر مل کیا تھے دستاویزات کی جانچ کر لی جائے محمد ترویزات کی جانچ کر لیے محمد ترویزات کی جانچ کر لیے محمد ترویز حال موسیقی 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 خائدین کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا اور بی جے پی کے اہم خائدین کے نوہ دیگر کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن بندخل کر دیا پولیس نے کہا کہ بودن میں پولیس ایک تھرٹی نافذ ہے لہٰذا کسی کو بھی ریالی نکال لیا نقصی امن کا خطرہ بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی پولیس کی اس کاروائی کی بی جے پی خائدین میں شدید مصمت کی بی جے پی کے خائدین بوہن رڈی اور پرکاش رڈی نے پولیس کے اس کاروائی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس ہمیں جمہوری حق سے محروم کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر ہم جلد ہی ہائی کورٹ کے ذریعے اجازت خاصل کریں گے اور ایکسا سیویل کورٹ کے حامی تمامی طبخات کے لوگوں کو بودن میں جمع کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر احتجات منظم کریں گے اور ایکسا سیویل کورٹ کی پرزور ہمایت کریں گے موہن رڈی نے مزید کہا کہ ہم نے پولیس سے اجازت کے لیے پہلے ہی درخواست کی تھی مگر اس کو نظر انداز کر دیا گیا اور صبح پانچ بجے سے ہی بودن حلق اسمبلی کے تمام منڈلوں اور مازاجات کے علاوہ شہر بودن کے کئی بی جے پی خائدین اور کارکنوں کو حراست میں لے لیا تاکہ بی جے پی کی ریالی کو ناکام بنایا جائے موہن رڈی نے کہا کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں بابا صاحب بیم راو امبیٹ کرنے ہی ایک سا سیویل کورٹ کی نفاظ کی راہ ہموار رکھی ہے کیونکہ ایک دیش میں ایک ہی خانون ہونا چاہیے تاکہ ملک میں ایک تاک خائم ہو اور سب کو ایک سا حقوق و انصاف ملے مرکزی حکومت اس سلسلے میں کوشہ ہے اور ہم اس کی حمایت میں عوامی رائے کو مذرعام پر لانا چاہتے ہیں موہن رڈی نے کہا کہ ہم نے لا کمیشن آف انڈیا کو بھی اپنے رائے بھیجوائی ہے ہم کے پاس اپنی رائے چما کروائی ہے اس ملک میں سب کا خون ایک سا ہے لہٰذا سب کے لیے ایک ہی خانون ہونا چاہیے پرکاش رڈی نے کہا کہ ہم کو ریالی منظم کرنے اور یونیفرم سیویل کورٹ کی حمایت کرنے سے روکا جا رہا ہے جبکہ انصاف کا تخاظہ ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کے لیے ایک سا خانون ہو اور ہم مرکزی حکومت کے موقف کی پرزور حمایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پولیس نے ہمیں اس خخصے محروم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جلدی ہم عدالتی حکم کے ساتھ بڑے پیمانے پر ریالی منظم کریں گے اور اس میں یونیفرم سیویل کورٹ کے حامیوں کی بہت بڑی تعداد کو جما کریں گے اے روزو منا بھارت رாج جایگم لوں گاؤر نیلو بابا سافیر امبیٹ کرگارو رாج جایگم لوں کلپیچنا اٹھ وقت دید وگے دیشم وگے سட்டம் உம்மடி پورسود دی بھارت دیشم لوں اندارو one rek命ینٹ transfer اندارو مید آ возможно اندارو самое kut rat موسیقی 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 سے کام لینا جرم ہے لہٰذا بچہ مزدوروں سے کام لینے والوں کو پولیس نے انتبا دیا آپریشن مسکان کے دوران جن پچاس بچوں کو بچہ مزدوری سے نجات دلائی گئی ان میں نظامات میں ونیس آرگو میں چودہ اور بودھن میں سترہ بچہ مزدوروں کو نجات دلائی گئی آپریشن مسکان کے دوران وانٹان پولیس اسٹیشن نظامات کی حدود میں بچہ مزدوروں سے کام لینے والے ایک تاجیر پر ایف آئی آر بھی درش کی گئی پولیس نے عوام سے خواہش کی کہ وہ بچہ مزدوری کے خاتمے میں پولیس کا تاؤن کرے اور کہیں اٹھرہ سال سے کم عمر بچے مزدوری کرتے نظر آئے تو ڈائل ہنڈرٹ پر اس کی اتلہ پولیس کو دیں اتلہ لینے والوں کی شخصیت کو راز میں رکھا جائے گا پولیس نے اندبا دیا کہ بچہ مزدوروں سے کام لینے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی مخدمہ درش کیے جائیں گے اور بھاری جرمانے آیت کیے جائیں گے بودھن امیٹ کر چوراہے پر بی آر ایس قائدین کا زبردست جسن ریاستی وزیر ایلا کیسی ایر کے علاوہ کی اٹی آر قویتہ اور ایمیل شکیر امیر کی تصاویر کو دوسر سے نہلا گیا اور ان سے دلی ظہر تشکر کیا گیا بی آر ایس قائد نے کہا کہ ریاستی حکومت نے کسانوں کے لیے بے شمار اقدامات کیے اب ایک لا خرص کی معافی کی گئی ہے بودھن امیٹ کر چوراہے پر بی آر ایس قائدین نے بلدی فلوڈ لیڈر بی آر ایس بینجر گنگا دھر کی خیادت میں جس نمون آیا اور ریاستی وزیر ایلا کیچن رشی کر رہا ہو بودھن امیلی محمد شکیر امیر اور ریاستی وزیر کی اٹی آر کے علاوہ ایمیل سی کے قویتہ کی تصویروں کو دوسر سے نہلایا اور ان سے دلی ظہر تشکر کیا واضح ہے کہ ریاستی کابینہ اجلاس میں ریاستی حکومت نے بہت سے اہم ترین فیصل لے لیے جن میں ایک کسانوں کے خص معافی کا بھی اعلان شامل ہے ریاستی حکومت نے وزیر ایلا کیسی ایر کی خیادت میں کسانوں کے ایک لاکھ تک کے خص معاف کر دینے کا اعلان کیا جس کے ساتھ ہی کسان برادری میں زبردس مسرد کی لہر دوڑ گئی بودھن میں بیارس خائدین نے اس اعلان کا والیہانہ خیر مقتم کیا مینجر گنگا دھر نے کہا کہ ریاستی وزیر ایلا کیسی ایر تمامی طبقات کی فلاو بہبود کے لیے کوشہ ہیں بلخصوص کسان برادری کے لیے ان کی اسکیمات ناقابل فراموش ہے ذراعی شعبے کو فائدہ بخش پرانے کے لیے فصیر ایلا نے رائی تو بندو رائی تو بیما جو اسی اسکیمات کو پہلے ہی روبے عمل لائیا تھا اور اب خص معافی کا اعلان کرتے ہوئے ہزاروں کسانوں کو زبردست راحت فرامت کی اس پروگرام میں بیارس کانسلرز عبداللہ اپاون کے علاوہ بیارس خائدین روی شنکر ویدیہ ساغر اور دیگر موجود تھے ایلا ناقابل فراموش ہے ریاست کے کسانوں کے ایک لاکھ روپے تک کے خرض معاف ریاستی کابینہ کا اہم فیصلہ بیارس خلقوں نے مسارت کا اصحار کیا مارکٹ کمیٹی بودھن میں ریاستی وزیر اعلی کیسیہ اور دیگر خائدین کی تصویروں کو دوسرے نیلاتے ہوئے اصحار تشکر کیا لیا ریاستی کابینہ نے اہم فیصلہ لیتے ہوئے ریاستی رنگانہ کے کسانوں کے ایک لاکھ تک کے خرض جات معاف کرنے کا اعلان کر دیا جس کے اصحاتی کسان پلری میں زبردست مسارت کا ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے کسانوں نے اس اعلان کا زبردست خیر مقبم کیا اور ریاستی وزیر اعلیٰ سے دلی اظہار تشکر کیا بودھن زرے مارکٹ یار میں مارکٹ کمیٹی چیرمن ویار دیسائی کی قیادت میں جشن کا احتمام کیا گیا اور ریاستی وزیر اعلیٰ کیسیار ریاستی وزیر ایٹی این بلدی نظم النص تارک رامراؤ ایمل سی کے قویتہ کے علاوہ بودھن کے حردل عزیز ایملے محمد شکیل عامر کی تصاویر کو دوس سے نہلایا گیا اس موقع پر ویار دیسائی نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل سے پہلے ریاست کے کسان انتہائی مسائل و مشکلات کا شکار ہو کر خودکشیوں پر مشبور تھے لیکن تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ نے کسان اور ذرائی شعبے کو انتہائی احمد کی نظر سے دیکھا اور کئی اسکیمات کو متعرف کروایا اور ان پر عمل آواری کروائی جس سے ذرائی شعبے کو زبردست فائدہ پہنچا رائیتو بندو رائیتو بیمہ اور چوبیس گھنٹے برخی کی مف سرباہی کے بعد وزیر اعلیٰ کسانوں کے خرص چاہت کی معافی کا اہم اعلان کیا یہ تیسری مرکبہ ہے کہ کسانوں کے خرص معاف کیے گئے ہیں اسی طرح بودن میں ایمیلے محمد شکیل آمیر نے بے شمار چیک ڈیمز تعمیر کرواتے ہوئے ذرائی سہرابی کو یقینی بنایا اور بودن میں ذرائی شعبے نے زبردست ترقی کی ویار دیسائی نے کہا کہ ہم بودن کی عوام بودن کے کسانوں اور بیارس خیدین اور ایمیلے محمد شکیل آمیر کی جانب سے وزیر یعلا کے سیاستے دلی زہارت تشک کردے ہیں اس پروگرام میں ڈی سی سی بی ڈائریکٹرز گرداؤر گنگا رڈی شرط کے علاوہ دگر موجود تھے تلانگان راشتران سادھیانچنا اپپٹی نونڈی لیڈی ورکو یاود بھارت دیشم لونے تلانگان راشترانی تلمانیکنگ ثیرط دیجنا گوراو نیلو سری کلوکونٹلا چندرشے کر روگارو وذیٹ نونچ اکٹے مارٹا اکٹے باٹا ادے رائتن رائتننے وینم مکہ آنے نினாதம் تونین سوطونتر وچچین تروا اپنا ور گوڑ یاود بھارت دیشم لگوڑ مانا نیوچ کے ورگوڑو چھکڑا ملینو گٹن چھ رائتننی نین اونا نوانے پی آدھ کننا مہاویت تی مانا شکی لانا یہاں پر لیتے ہیں مقتصر ساوکبہ لارڈز انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ ان ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانالٹی آٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بے ترین پلیسمنٹس کے ساتھ لارڈز انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ ان ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانالٹی آٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ کمار اور آرمور تحصیل دار دفتر کے تمام اہددار شامل تھے تمام روینیو اہدداروں نے تحصیل دار وینو گوپال گوڑ کے خدمات کی سرحانہ کی اس موقع پر اردو صحافیوں نے تین جیوز دفتر پہنچ کر تبادلے پر جانے والے تحصیل دار وینو گوپال گوڑ سے ملاقات کی اور ان کی شالپوشی انجام دی تحصیل دار وینو گوپال گوڑ کے تمام عوامی نمائندوں سے بہترین تعلقات تھے وہ ہمیشہ عوام کے رب میں رہتے ہوئے اپنی قدمات انجام دیتے تھے اس موقع پر نائب تحصیل دار بی ویجے کان آرائی اشوک سنگھ سرویر شکاری راجو محمود شبیر کے علاوہ بی آرس یوت خائدین محمد شاہد شروان کے علاوہ دگر موجود تھے ریاست تلنگانہ کے کئی خائدین وشمول سابق وزیر جوپالے کرشنہ راؤں نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے نے ان تمام کو پارٹی رمال پہنا کر پارٹی میں خیر مختم کیا متحرہ امرہ پردیش کے سابق وزیر جوپالے کرشنہ راؤں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی انہوں نے کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے کی موجودگی میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی کھرگے نے جوپلے کھرشن راو اور دیگر لیڈروں کا پارٹی کھنڈوا پہنا کر استقبال کیا کڑنگل کے سابق ایم ایلے گرونات ریڈی جو کھرشن راو کے ساتھ پارٹی میں شامل ہوئے ان کو بھی ملکار جنڈ خرگے نے کھنڈوا پہنایا اس موقع پر کھنڈر پارٹی کے ریاستی امور کے انچارج مانک راو تھاکرے پی وی سی کے سرپرار ریونت ریڈی، اتم کمار، وینو گوپال ریڈی، ملو روی اور دوسرے موجود ہیں ابتدا میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ تیس جولائی کو محبوب نگرز لے کے کولاپور میں ہونے والے جلسے میں پیانگا گاندی کی موجودگی میں وہ کانگریس پارٹی میں شامل ہوں گے لیکن کانگریس پارٹی نے موسم کی خرابی کی وجہ سے کولاپور میں ہونے والے جلسے کو ملتوی کر دیا بیاریس حکومت کسانوں کی فلا بہبود کی پابند اہد ہے مورتر منڈل صدر ایلیا کا بیان آج ان کی قیادت میں بیاریس قائدین نے کسان خرض معافی کے اعلان پر جشن منایا اور وزیر اعلیٰ کیسیار سے اظہار تشکر کیا مورتر نہابس ٹائن کے روبرو نیشنل ہیویر تیسر پر بیاریس پارٹی قائدین اور کسانوں کیامرا چیف ریسٹر کیسیار اور ریاستی وزیر ومیل پرشاند رڈی کی تصویر کو دوسرے نینایا گیا اس موقع پر منڈل صدر ایلیا نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا چیف ریسٹر کیسیار نے کمزور مشد کی باوجود حکومت کسانوں کی بھلائی کے سلسلے میں کیے گئے اہد کی پابند ہے مرکز کی جانب سے نوٹ بندی اور پھر کرونا کی صورتحال کے نتیجے میں سرکاری خزانے پر اثر پڑا ایف آر بی ایم کے معاملے میں مرکز حکومت کا رویہ تلنگانہ کے ساتھ نائنصافی کر رہا اب معاشی صورتحال میں بہتری کو دیکھتے ہوئے چیف مینسٹر نے کسانوں کے خرض معافی سکیم پر عمل آواری کا فیصلہ کیا کسانوں کا تقریباً ونیس کروڑ کے خرضجات کی معافی کا نشانہ مخرق کیا گیا ہے جو تیرہ آگاست سے اس سکیم پر عمل کیا جائے گا ریتو بندو اسکیم کی طرح مرحلہ وار انداز میں ستمبر کے دوسرے ہافتے تک خرض معافی کا مرحلہ مکمل کیا جائے گا اس موقع پر ایم پی پی سینو زیٹ پی ٹی سی روی یوسف عزیز کے علاوہ دیگر موجود تھے کسانوں کے قوابوں کو پورا کرنے کا سہرہ سی ایم کیسی آر کے سارچ جاتا ہے کسانوں کے خرض معافی کے علان کے بعد سے کسانوں میں مسررت کی لہر دار گئی نوی پیٹ مندل مسیخر میں کسانوں نے سی ایم کیسی آر ایمیل سی قویتہ اور بودن ایمیرے محمد شکر آمیر کی تصاویر کو دوسرے نہلا کر ازارت تشکر کیا سی ایم کیسی آر نے ریاست تیلنگانہ کے کسانوں کو خوشخبری سنائی چار سال سے انتظار کر رہے کسانوں کے خرضوں کے معافی کو ہری جھنڈی دکھا دی آسے خرض معافی کا عمل خستوں میں ہوگا اس خوشخبرے سے کسانوں میں مسررت کی لہر دار گئی نوی پیٹ مندل مسیخر میں سوسائیٹی وائس شیئر میں جی پروین بیارس مندل صدر گنگا دھر اور سابق سرپنس رمیش کے قیادت میں کسانوں نے وزیر اعلیٰ کیسی آر ایمیل سی قویتہ اور بودھے میں ملے شکر آمیر کی تصویروں کو دوسرے نہلایا اس ملکے پار انہوں نے کہا کہ سی ایم کیسی آر کی قیادت میں تلنگانہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے ہر شعبے میں تلنگانہ کی ترقی مثالی بنی ہوئی ہے کانگریس کے دور حکومت میں دیہاتوں کی صورتحال قابل رحم تھی برقی خلط کا سامنا تھا برقی خلط سے فصلے سوک جاتی تھی اور کسانوں کی زندگی اجرن بنی ہوئی تھی کسان خودکشی کی طرف مائل تھے لیکن آج کسانوں کی زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اس کا سہرہ سی ایم کیسی آر کے سر جاتا ہے جنہوں نے کسانوں کی فلا بہبود کے لیے بے شمار اقدامات کیے زلان عزم آباد کو ہزار بسترو اور بودن سپٹل کو دو سو پچاس بسترو تک اضافہ کیا جائے اے آئی ٹیو سی قائدین کا حکمت سے مطالبہ آج جنہوں نے زلان سرکاری دواخنے کے روبرو احتجاجی دھنہ منظم کرتے ہوئے ایمیو کو ایک یاد داشت حوالے کی تیلویرین میڈیکل کانٹیکٹ ورکرز اور ایمپلائز یورین اے آئی ٹیو سی نے زلان عزم آباد سینٹر گرنمنٹ ہسپٹل کو ہزار بسترو اور بودن سرکاری دواخنے کو دھائی سو بسترو تک بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہسپٹل کے سامنے احتجاجی دھنہ منظم کیا اور ایمیو دیویا کو ایک یاد داشت حوالے کی اس میں خیر پر اے آئی ٹیو سی کے زلان جنرل سیکرٹی اومیہ اور زلان صدر پی سو دھاکر نے کہا کہ اسمبلی اجلاس چاری ہے نظامت اور بودن کے ہسپٹلوں سے رجوع ہونے والے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مدنظر رکھتے ہوئے ہسپٹلوں کے بستروں میں اضافہ کیا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے ریاستی حکومت کے ذریعے جاری کردہ جیو ساٹ کے مطابق ہسپٹلز میں صاف صفائی مریضوں کو میار علاج اور ان کی دیکھ بھال کی علاوہ سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جانا چاہیے ہسپٹل کو گوش سا چار ماہ سے بجٹ مختص نہ ہونے اور ہسپٹلز میں بہتری کا بجٹ تحال التوا کا شکار ہے اس کے علاوہ ہسپٹلز میں اوپیو ریپی کی برتیفی تعداد کو دیکھ کر ڈاکٹرز، نرسوں اور دگر عملے کی تعداد میں اضافہ کیا جانا چاہیے اس پروگرام میں یونین خائدین احمد بھاگے لکشمی، سوروپا، نرسیہ، ویڈی بھارتی کے علاوہ دگر موجود تھے ڈاکٹرز میں اضافہ کیا جانا چاہیے جانا احمد بھاگے لکھٹلز میں اضافہ کیا جانا چاہیے بیلالحاز مذہب ملت انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کے کام آنا وقت کا تقاضی ہے سی پی ایم خائدین کا بیان، آج سی پی ایم پارٹی خائدین کی جانب سے بارش و سیلاپ سے متاثرین کے لئے چندہ چما کیا حالیہ بارش کی وجہ سے بہت نقصان ہوا اس بارش کی وجہ سے تمام زخیرے آپ لپیس ہو گئے ریاستی کی اصلہ میں سیلاب جیسے صورتحال پیدا ہو گئی اور اس سے بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے اور کئی کسانوں کی فصلے خراب ہو چکی ہیں انہی متاثرین کی مدد کے لیے آج سی پی ایم پارٹی کی جانب سے چندہ جمع کیا گیا اس بخے پر سی پی ایمز لاس سیکریٹری رمیش بابو نے کہا کہ ریاستی کمیٹی کے جانب سے چندہ جمع کرنی کی کال کے قصے کے طور پر یہ پروگرام منقض کیا گیا ہے اور موصول ہونے والے اتیات کو ریاستی مرکز کے ذریعے متاثرین کی حوالے کیا جائے گا ملک کے موجودہ حالات کے لحاظ سے عوامت کو خدمت خوش کے میدان میں بھرپور طریقے سے اترنے کی ضرورت ہے ملا لحاظ مذہب و ملت انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کے کامانا وقت کا تخضہ ہے برسات کے موصہ میں بے گھر وہ بے سہارا لوگوں کو سہارا فراہم کرنے کی ضرورت ہے میں تمام سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتیا دیا ہر ایک کی زمیداری ہے کہ جب لوگ مشکل میں ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں اس پروگرام میں سی پی ایم ریڈر وشال کنیش سائلو انیل کے لاؤں دگر موجود تھے اس دان کو اسد دان کو سہارا لوگوں کو سہارا لوگوں کو پی ایک دوسرے اورچیں کسانوں کی خرض معافی کے اعلان پر کسانوں میں مسرط کی لہر دوڑ گئی درپالی منڈل مسخیر میں زیٹ پی ٹی سی باجرٹی جگن کی قیادت میں کسانوں نے جشت منایا اور سی ایم کیسی آر ریاستی وزیر کے ٹی آر ایم ایل سی کے قویتہ اور رویر ایم ایم ایلے وہ آر ٹی سی چیئرمن باجرٹی گووردن کی تصویروں کو دوسر سے نیلایا اور دلی اظہار تشکر کیا کسانوں کی خرض معافی کے اعلان کے بعد کسانوں میں مسرط کی لہر دوڑ گئی آج درپالی منڈل مسخیر میں کسانوں نے زیٹ پی ٹی سی باجرٹی جگن کی قیادت میں جشتر مناتے ہوئے سی ایم کیسی آر رویر ایم ایلے و آر ٹی سی چیئرمن باجرٹی گووردن ریاستی وزیر کے ایٹی آر اور ایم ایل سی کے قویتہ کی تصویروں کو دوسر سے نیلایا اس میں خیر پاس جی پی ٹی سی باجرٹی جگن نے مناخدہ پروگرام سے خطاب کی دوران کہا کہ وزیر ایالہ کے سی آر تمامی تفخات کی فلا بہبود کے لیے کوشہ ہیں ملخصص کسان برادری کے لیے رائیتو بندو رائیتو بیمہ کے علاوہ دیگر اسکیمات کو پہلے ہی روبے عمل لائے تھا اور اب خرض معافی کا اعلان کرتے ہوئے ہزاروں کسانوں کو زبرست راحت فرہم کی ہے اس پروگرام میں ایم پی پی ساریکہ ہنمنٹریڈی وائس ایم پی پی نوینڈریڈی تیارس مندر صدر محیپال کے علاوہ دیگر موجود تھے تیلنگانہ اسمبلی اجلاس کا انہیں خواہد گورنر کی آماد پار وزیر ایالہ چودر شکار راو اسمبلی سپیکر پوچھا رام سینیوریڈی اور صدر نشین تیلنگانہ خانون ساس کانسر جی سکھیندر ریڈی کے علاوہ تمام ارکان نے اپنی نیچیستوں سے کھڑے ہو کر گورنر کا استقبال کیا تیلنگانہ اسمبلی سپیکر پوچھا رام سینیوریڈی اور چیف ایسٹر کے چندر شکر راو نے گورنر کا استقبال کیا تمام ارکان نے اپنی نشیستوں سے کھڑے ہو کر گورنر کا استقبال کیا ابتداء میں خوامی طرح نہ بوجھایا گیا گورنر ساندر راجن نے مشہور شاعر وہ مجاہد آزادی انجہانی شریف کالو جی نارائن راو کے اس بیان کو تیلگو زبان میں پڑا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب ہی کو اپنی زندگیاں ملک کے لیے وقت کر دینا چاہیے گورنر نے بیس صفات پر مشتمل اپنی مشترکہ بجٹ کی انگریزی زبان میں تقریباً آدھے گھنٹے میں مکمل کی گورنر کی تقریر کے دوران ریاستی حکومت کی کارکردگی اور ترقیتی اقدامات کا جہاں بھی تذکرہ کیا جاتا حکمرہ جماعت کے ارکان بشامول چیف منسٹر تالیہ بجاتے دیکھے گئے گورنر نے اپنی تقریر کے آخر میں تلگو شاعر اور مجاہد آزادی شریف کرشنا چاریہ کا بیان پڑا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئیے ہم سب مل کر ایسی دنیا کے لیے جتو جہد کریں جو خوش سالی اور بھوک سے پاک ہو گورنر کی تقریر کے بعد دوبارہ خومی ترانے کے ساتھ اجلاس کا اختتام ہوا سدہ نشین کانسل اسمبلی سپیکر و چیف منسٹر نے گورنر کو ویدا کیا گورنر نے واپسی کے دوران تمام ارکان سے ہاتھ چھوڑ کر انہیں ان کے استقبال کا جواب دیا گورنر کو گوشتہ بجٹ اجلاس کے آغاز پر ریاستی حکومت کی جانب سے مدود نہیں کیا گیا تھا جس کے بعد گورنر اور ریاستی حکومت کے درمیان موسیٰ سے ناراضگیاں اور اختلافات چلے آ رہے تھے تاہم آج خوشگوار ماحول میں ریاست کے مشترکہ بجٹ اجلاس کا اختتام ہوا گورنر اور ریاستی حکومت کے درمیان تمام ناراضگیاں اور اختلافات ختم ہو گئے ایوان میں حکمران بیاریس ارکان گلے میں زرد رنگ کا کھڑوہ پہنے ہوئے تھے جبکہ اپوزیشن ملیس اتحاد المسلمین کے تمام ارکان شیروانی ٹوپی میں ملبوس تھے کانگریس اور بی جی پی کے ارکان اپنے گلے میں پارٹی کا کھڑوہ پہنے ہوئے تھے آج کے اجلاس میں خواہد اپوزیشن ملیس اکبر الدین اویسی شرکت نہیں کر سکے اختتام سے خبل نظر ڈالتے ہیں ہیڈلوائنس پر بابن صاحب کی پہاڑی کے خریب خریبی بستی کے لوگوں کا زبردست حتیجاز ان کی بستی کا راستہ بند کرنے کا بعض افراد پر عظام سوال کیا کہ اگر ہمارے گھر موت آ جائے تو میت کیسے لے جائیں تیاسی خواہدین پر بھی کی گئی تنقید بودھن میں ریالی نکالنے کی کوشش کرنے والے بی جی پی خواہدین کو پولیس نے لیا ہیروہ سپنی بی جی پی خواہدین برہم انہوں نے کہا کہ ہم ایکسل سیویل کورٹ کی حمایت میں ریالی نکال رہے تھے جو ملک کے مفاد میں ہیں بودھن میں پولیس ایڈ تھٹی نافی سے بغیر اجازت کسی کو بھی ریالی نکال لے کی اجازت نہیں دی جائے گی خلاف ورزی پر مخدمات درش کیے جائیں گے بودھن ٹاؤن سرکل اسپیکٹر فریم کمار کا سخت انتباع بچہ مزوری جرم ہے لہٰذا بچہ مزوری کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی بچے سے کام لینے والوں پر مخدمات درش ہوں گے آپریشن مسکان کے تحت پچاس بچہ مزدور آزاد عوام بچہ مزدوروں کی اتنا دے ان کی شخصت راز میں رکھی جائے گی تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے دی جائے اجازت اللہ حافظ